موٹ لواری گاؤں رہتے تھے اور ان کی یہاں دو مسجد آج بھی عباد ہیں یہ گاؤں جو ہے ہانسی سے لگ بھگ 21 کلومیٹر پہ ہے ہانسی سے جیند کے راستے میں ماجرہ سے اس کا راستہ نکلتا ہے جو پہلے موٹ اور پھر لوہاری حالانکہ موٹ لوہاری کا اٹھا نام جانا جاتا ہے لیکن یہ اہلایدہ گاؤں ہیں میں آج آپ کو دکھاؤں گا موٹ لوہاری کی گلیاں اور وہ دو مسجد جو آج بہت اچھی حالات میں موجود ہیں یہ ہیں لوہاری گاؤں کی وہ گلیاں جہاں سنتالیس سے پہلے بہتوں کے پرکھے یہاں گھوما کرتے تھے حالانکہ مکان سارے نئے بن چکے ہیں لیکن گلیاں تو وہی ہیں ان گلیوں میں بہت سارا اتحاس چھپا کے رکھا ہوا ہے موسیقی 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 یہ ایک مسجد جو سنتالیس سے پہلے پوری طرح آباد تھی اب سنسان ہے حالانکہ کچھ سمیں پہلے تک یہاں لوگ آباد تھے اب وہ دوسری جگہ شفٹ ہو گئے اور یہ سنسان ہو گئی کبھی اس گاؤں کی صبح کا آگاز آزان سے ہوتا تھا یہاں پتا نے کتنے بزرگوں نے کتنے بچوں نے یہاں سجدہ کیا اس جمعے پر بیٹھ کر نماز پڑی کبھی یہاں عید بنائی گئی آپ اس مسجد کی عمارت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی یہ بہت اچھی حالات میں موجود ہے سنتالیس سے پہلے اس کی سیچویشن کیسی رہی ہوگی کتنی جبردست مسجد رہی ہوگی ہے اس مسجد کی دیواریں اپنے اندر بہت سارا اتحاس سجوئے ہوئے ہیں سیچویشن کی دیواریں اس مسجد کی ایٹو نے بہت سے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھا ہے بہت ساری کہانیاں جو اس نے سنی تھی بہت سپرکھوں نے اس جمعی پر سجدہ کیا ان دیواروں پہ اپنے نشان چھوڑے ہوں گے منور رانہ صاحب کی کچھ لائنیں یاد آتی ہیں تو کیا صدیوں کا رشتہ توڑنے کا نام ہجرت ہے درو دیوار تک کو حق کا بکہ چھوڑ آئے ہیں یہ مسجد کا پیچھ لائسا اس کی ایک ایک ایٹ کچھ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت کچھ لیکھا ہے موسیقی 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 یہ گمبد کبھی آسمہ کی اچائیاں چھوٹتے تھے موسیقی 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 موسیقی